ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ فلاہی اور رفاہی ادارے چل رہے ہیں کہ جو فلاہی کام کرتے ہیں وہ عمومن تو ڈونیشن سے چلتے ہیں لیکن جو ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے لوگوں کا زکاة کا تو فلاہی ادارے زکاة بھی لیتے ہیں لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ہم کسی ایسے شخص کو کہ جو شرع فقیر ہو اسے مالک نہیں بناتے زکاة کا تو زکاة ہماری ادا نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں جب ہم کسی ایسے شخص کو زکاة دے رہے ہیں کہ جو خود تو صاحب نصاب ہے اور وہ جب تک آگے ہماری زکاة کسی ایسے شخص کو نہیں دے گا زکاة تو ادا ہوگی نہیں تو ایسی صورت میں جب ہم ایسے شخص کو زکاة دیتے ہیں جو کسی رفائی یا فلاہی ادارے کا سربراہ ہے یا نمائندہ ہے تو ہماری زکاة کیا ادا ہو جاتی ہے اس پہ زکاة تو آنا ہو جائے گی جبکہ وہ فلاہی ادارے کہ جو شریعت کے زوابط و قوائد کو ملحوظ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں گا کہ جو فلاہی ادارہ ہے اس کی حیثیت ایک وکیل کی ہے ایک ایجنٹ ہے آپ کا وہ وہ کوئی آپ کی زکاة وصول کرنے والا نہیں ہے آپ گویا کہ اپنے نمائندہ اس کو بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کی جانب سے کسی مستحق کو تلاش کر کے پھر اس تک آپ کی زکاة کو پہنچائے گا یہ آپ کی ایک فرد کی مثال ہو گئے پھر ایک پورا ایک کلیکٹیو لی اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بہت تعداد ہوتی ہے جو ان کو دے رہی ہوتی ہے اب ان کے پاس ہو رہا ہے ایک زکاة کا جیسا کہ آپ نے کہا کلیکس ایک فنڈ بن جاتا ہے پھر انہیں معلوم ہوتا ہے جو صحیح طور پیس کا استعمال کرنے والے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں تو اب اگر ان کے پاس ایک فنڈ کلیکٹ ہو جاتا ہے پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے مسارف ہیں کہ جہاں زکاة کو مجھے خرچ کرنا ہے تو پھر وہاں پھر ان ان جو ہے فنڈ سے اخراجات کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ جو ہے ملحوظ رہے کہ جو وف کے ادارے ہیں یعنی جو فلاہی ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان پر یہ لازم ہے کہ جیسے ہی زکاة کا مال انہیں موصول ہو جائے تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کا ہیلا کر لیا جائے پھر ہیلا کر کے اسے پھر دیگر مسارف میں استعمال کیا جائے تاکہ جو زکاة دینے والے کی زکاة کا معاملہ ہے اس میں تاخیر نہ ہو اور جو پھر اس سے اور مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں اور اگر ایک سال تک ہی مال پڑھا رہ جائے تو اور پھر اس پر زکاة کی امپلیمنٹ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ فلاحی ادارے جو واقعیتاً ان مسارف پر خرچ کرتے ہیں جس میں ہیلے کی گنجائش بھی موجود ہے اور وہاں پر شرع طور پر ہیلے کی اجازت بنتی ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ مال کو لے کر اس پر جو ہے ہیلا کر کے پھر اس کا ایک فرنڈ کیلئے کر کے جو جائز اور ضروری مسارف ہیں ان میں اسے خرچ کریں لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گا کہ گو کے ایسے ادارے موجود ہیں جو صحیح طور پر زکاة کو خرچ کرتے ہیں لیکن ان میں یہ دیکھا جائے کہ کوئی ایسے ادارے نہ ہوں کہ جو غیر مسلموں کے ہوں یا پھر جو بد مذہب ہوں بد مذہب ہوں انہیں جو ہے وہ دینے سے آوائٹ کیا جائے پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنی کوشش سے خود جاگ کر مستحق کو تلاش کریں اور اپنے ہاتھ سے جو دیزرونگ پرسن ہے جو مستحق فرد ہے اس تک خود جب زکاة کو وہ پہنچائے گا جس کے حالات کو اس نے خود جج کیا ہوگا جسرچ کی ہوگی تحقیق کی ہوگی یہ واقعی مستحق ہے اور پھر جب وہ اس سے دے گا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ جب وہ اپنی قلبیں اپنی دلی تسکین کو جب وہ دیکھتا ہے اور اس کا وزن جب کرے گا تو اس سے اندارہ ہوگا کہ واقعی جو اس حقیقی فرحد جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ممیسر ہوگی تو اس میں اجازت ہے وہ خرچ کر سکتا ہے بٹ یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ کس جگہ وہ دے رہا ہے آیا وہ صحیح طور پر زکاة وہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں حضرت واقعی حقیقت بھی یہ یہ کہ عموماً جو فلائی ادارے ہوتے ہیں وہ زکاة لے لیتے ہیں وہ پھر زکاة دینے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری زکاة آیا کہ انہوں نے ہیلا کرا لیا ہے یا نہیں تو جب تک تو اس کی زکاة ادا نہیں ہوتی زکاة ادا کر دی گئی ہے یا نہیں تو پھر ایسے میں زکاة دینے والا کس طرح سے جو ایسے اداروں کو زکاة دے اول تو تحقیق کر لیں اگر واقعی وہ ایسا ادارہ ہے جو وقت پر ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے پھر بھی اگر وہ اپنی کوتائی کی وجہ سے غفلت کرتے ہیں تو پھر دینے والا وہ ذمہ دار نہیں ہیں وہ شریع طور پر ادارہ ذمہ دار ہے